ایک دفعہ میں میں کسی ڈاکٹر سے ملا جو کہ ماہر نفسیات تھا اور سائیکالوجی کا بہت بڑا پروفیسر تھا تو میں نے اسے سوال کیا کہ ڈاکٹر سب مجھے یہ بتائیں کہ وہ کونسی ایسی علامات ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ کسی بھی شخص کو پاگل ڈکلیئر کر دیتے ہیں یعنی تین باتوں کی بنیاد پر آپ مہر سبت کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ پاگل ہے تو ڈاکٹر سب مسکرائے تو انہوں نے کہا کہ پانچ ایسی چیزیں ہیں پانچ ایسی علامات ہیں جو کسی بھی شخص میں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو ہم اسے پاگل ڈکلیئر بھی کر دیتے ہیں اور اس کا داخلہ اور اس کا ایڈمیشن فوری طور پر ریکمنٹ کر دیتے ہیں کہ اس بندے کو داخل کر دیا جائے اب یہ شخص ازادانہ طور پر نہیں گھوم سکتا اور مہاشرے کے لیے خطرناک ہے تو میں نے پوچھا سر وہ کونسی پانچ علامات ہیں تو کہنے لگے کہ ان پانچ علامات میں سے پہلی علامت تو یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو ایوری ٹائم رائٹ سمجھے ہر وقت اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے یہ پہلی علامت ہے کہ جب کوئی شخص یہ سمجھنا شروع کر دے کہ میں ہی بیسٹ ہوں میں ہی بہتر ہوں میں ہی ٹھیک ہوں اور میرے مقابلے میں اور کوئی دوسرا ٹھیک نہیں ہے تو یہ پہلی وہ خامی ہے کہ جس کی بنیاد پر پاگلپن کا آغاز شروع ہو جاتا ہے تو دوسری چیز جو شخص کے اندر جمع ہوتی ہے وہ ڈاؤٹ میں شخص میں مبتلا ہو جانے والی کیفیت ہے یعنی اس شخص کے اندر شخص کا عمل بہت زیادہ بڑھ جائے گا وہ ہر چیز کو شخص کی نگاہ سے دیکھنے لگ جائے گا ہر ایک چیز کے اندر شخص تلاش کرنے لگ جائے گا تو یہ دوسری چیز ہے جو شخص کے اندر جمع ہو جاتی ہے اور تیسری چیز فیر خوف وہ ہر چیز سے ڈرنے لگ جائے گا ہر ایک چیز سے اسے ڈر لگنے لگ جائے گا آئندہ آنے والے حالات سے لوگوں سے اردگرد کے ماحول سے یہاں تک کہ اس کے قابل اعتبار اور خونی رشتے بھی اس کے لئے موتبر نہیں ٹھہریں گے اور وہ ان کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے گا چوتھی چیز جو ہے وہ ہے ٹائم کا آؤٹ ہو جانا اس شخص کے اندر ٹائمنگ آؤٹ ہو جائے گی اس کی یعنی کونسی چیز کس جگہ پہ کرنی ہے وقت اور جگہ کا تعین اس کے ہاں سے ختم ہو جائے گا کہاں کس جگہ کیا بات کرنی ہے یہ شعور اس شخص کے ذہن سے نکل جائے گا یہ چوتھی بڑی خرابی ہوگی جو اس شخص کے اندر پیدا ہو جائے گی اور جو پانچویں چیز ہے وہ ہے بے دریخ اور نان سٹاپ بولتے چلے جانا وہ بہت زیادہ بولنا شروع ہو جائے گا اس کی جو ہے وہ سپیڈ بولنے کی بڑھ جائے گی اور وہ کسرت سے بولے گا اور ہر جگہ بس بولنا ہی شروع کر دے گا چیز ہے جو اس شخص کے اندر آ جائے گی تو یہ پانچ چیزیں ہیں جب کسی بھی شخص میں جمع ہوں گی تو اس کو ہم پاگل ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو جب ان کی بات سننے کے بعد آپ یقین کریں میں نے غور کیا اور میں نے اپنے اردگرد کے محول میں نگاہ ڈالی نظر ڈالی تو آپ یقین کیجئے مجھے ایسا لگا کہ کہیں میں ایک پاگل خانے میں تو زندہ نہیں رہ رہا یا یہ جو میرا ایک معجرہ ہے وہ کہیں ایک بہت بڑے پاگل خانے میں تو تبدیل نہیں ہو گیا یقین کیجئے اس بات پہ غور کیجئے گا